انشاءاللہ تعالی آج بنے گی گوشت والی تائری تو میں یہ پچاس ربے کا گوشت دلائی ہوں اس کو میں نے دھو لیا ہے اور یہ آلو ہے جس کو میں نے چار پیسے سکاٹ لیا ہے ایک آلو میں سے چار پیس اور یہ قدو کا سکری ہوئی پیاز ہے یہ ٹاماٹر ہیں اس کو میں نے پیس لیا ہے ہرہ دھنیا بھی تھوڑا سا مکس کر لیا ہے یہ زیرا پاوڈر ہے یہ ہینگ ہے نمک دھنیا مرچے ہلدی گرم مسالہ پیسا ہوا کالی مرچے ادرک لہسن کھڑی لال مرچے تیز پتہ ہری مرچے یہ ہے پودینہ اور یہ ہے ہرا دھنیا میں نے اس چمچ سے ناپ کر دیڑ چمچ تیل ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہیں گے تیز پتہ مرچے اور ادرک اور پیاس اس کو تب تک بھولیں گے جب تک اس کا کچھا پن نہیں چلا جائے اس میں کھڑی لال مرچے اور کالی مرچے بھی ڈال دیں اب اس میں ڈال رہیں گوشت گوشت ڈال کے بھولیں گے تھوڑی دیر اب اس میں ڈال رہیں ہری مرچ ہرا دھنیا پودینہ اور باقی جو مسائلے تھے ہوں اور پسا ہوا ٹاماتر ان سب چیزوں کو ڈال کے بھونیں گے گوشت بھونے لیا ہے اب اس میں گلانے کے لئے پانی ڈالیں گے اور پھر سیٹی لگا دیں گے تین گلاس چاوڑا لیں ان کو دھولیا ہے یہ گوشت گل گیا ہے اب اس کو بھون رہے ہیں گوشت کو گوشت گل چکا ہے اچھے سے گوشت بھون گیا ہے اب اس میں آلو ڈالنا آلو ڈال کے بھونیں گے آلو ڈال کے گوشت کو بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے چھے گلاس پانی تین گلاس چاوڑتے تھے میں چھے گلاس پانی ڈال رہے ہیں اور خط کی آنے کا انتظار کریں گے اس میں ہلکی سے خط کی آنا شروع ہو رہی ہے اب اس میں چاوڑ ڈالیں گے اور جب تیز خط کی آ جائے گی تو ڈھکا لگا دیں گے الحمدللہ یہ ہمارے گوشت والے تائری تیار ہے یہ گرم پانی میں چنیں بھیگوئے ہیں نمک ڈال کے اور گرم پانی میں ہی املی بھیگوئی ہے بھیگ گئی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں کالی مرچ شکر زیرو پاورڈر کالا نمک اب اس کو میں پیس رہی ہوں میں نے املی پیس لیے میں نے کھو کر چڑھا دیا ہے اور اب یہ چنیں ڈال رہی ہوں اور اس میں ڈال رہی ہوں یہ آلو اور یہ جو املی پیسی ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اب اس کو سیٹی لگا دیں گے چنیں اُبل گئے ہیں اب اس میں اپن ڈالیں گے کدو کا سکری بھی پیاس بارک کٹا ہوئے ٹاماتر بارک کٹی ہوئے ہری مرچ بارک کٹا ہوئے ہرا دھنیا اُبلے ہوئے آلو اور نیبو کا رس اب اس میں آلو ڈالیں گے آلو ڈال لیا ہے اب اس میں ہری مرچ ڈالیں گے اب ٹاماتر ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اور نیبو کا رس ڈال کے مکس کر لیں الحمدللہ اسے مکس کر لیا ہے ٹاماتر ایسا ایسا ٹاماتر ٹاماتر ٹی ڈالیں گے ملچ دوسرے کاجو بادام پیسٹک اور یہ شروع دوڑا مکس اورینج اور چنہ اور یہ گوشت والی تائر ہے آج امی بین کا روزہ ہے تو سب روزہ افتار کریں گے انشاءاللہ دودھ اٹھ رہا ہے انشاءاللہ آج بنے گا اورینج والا فلیور فالودہ فالودہ مکس اورینج فلیور دوڑ گیا ہے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں فالودہ مکس اورینج فلیور اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے پھر تھنڈا ہونے کے بعد انشاءاللہ سرف کریں گے شربت تھنڈا ہونے میں ابھی تھوڑا سا باقی ہیں شربت تھنڈا ہونے میں ابھی تھوڑا سا باقی ہیں شربت تھے